دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بن کے زندگی گزاروں کہ میری موت آئے تو میں اللہ کا ولی بن کے مروں اس کے لئے فارمولا سنو موٹا فارمولا بتا دو جو ولی بن کے مرنا چاہتا ہے مجھ سے یہ فارمولا لے لیں میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ یہ ولی بن کے مرے یہ ولی بن کے مرے دو باتیں دو کام دو کام انسان کو ولی بن جاتے ہیں کسی کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں اس کا مطلب یہ ہے نا سمجھنا ایک تو مسئیبت یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو فوراں وہ ریکارڈ کر کے نا اس نا پوشن کٹ کر کے لگا جاتے ہیں کہ جی دیکھو ہے کی کہتا ہے دعا کا مطلب یہ نہیں کہ دعا کرانے تو سنت ہے اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ عمر عمرے پہ جا رہے ہو ہمارے لئے لئے دعا کرنا نہیں مطلب یہ کہ اللہ تمہاری دعاوں میں ایسا اثر رکھ دے گا ایسا اثر کرے کہ ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ واپس نہیں آئیں گے ایسا بنا دے گا اللہ ایسا بھلی بن جاؤ گے کہ یوں ہاتھ اٹھائے کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ آ چکے ہیں ایسے لوگ آ کے گئے ہیں دنیا میں ایسے صحابہ ایک صحابی ہے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضور اکم صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ برا جب ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس کے ہاتھ واپس نہیں کرتا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بلال اگر کسی چیز پر قسم کھالے اگر بلال کسی چیز پر قسم کھالے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرمائیں گے اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان کے مہینے میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم شہری فرما رہے تھے تو بلال رضی اللہ نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ سہری کا وقت ختم ہو گیا آپ سہری فرماتے رہے پھر آئے دیکھا سہری کر رہے تو آپ نے بلال رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سہری کا وقت ختم ہو گیا آپ پھر سہری فرماتے رہے پھر تھوڑی درے پھر کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا آپ نے ایک دم ہاتھ لوگی تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا دو دفعہ پہلے اس نے بلال نے کہا آپ نے نہیں لوگا جب قسم کھائی تو آپ نے جو آپ ہو گئے آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے آپ نے فرمایا سیری کا وقت ابھی بھی ختم نہیں ہوا لیکن خدا کی قسم بلال جس چیز پر قسم کھالے گا اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے سیری کا وقت ختم نہیں ہوا بلال کی قسم کھانے میں وقت ختم کر دیا اللہ نے ایسے لوگ دنیا میں آ چکے لیکن وہ لوگ کرتے کیا ہیں کرتے کیا یہ آج کے زمانے کا ولی بننا اس کا طریقہ بتاتا ہوں آج کے زمانے کا ولی کون ہے آج کے زمانے کا ولی یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں بس صرف پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور فرض ہی پڑھ لے بیش فرض ہی پڑھ لے مگر پڑھے ضرور سنتِ نوافل پڑھے تو اس کا عجب بھی اس پہ بھی پکڑ لے گا مول بھی پکڑ لے گا انہوں نے کہتا ہے فرض سنتا ہوں سنت مقدہ کے بارے بھی اس نے بات کیا دیا نہیں پڑھو بھئی سنتیں بھی پڑھو لیکن اگر سنتیں نہیں بھی پڑھیں تو اگر فرض پڑھ دیئے تو اللہ کے ہاں سوال سے بچ جاؤ گئے لیکن جو فرض پڑھنا شروع کر دے گا جو فرض پڑھنا شروع کر دے گا پھر وہ آہستہ آہستہ سنتیں میرا ایک دوست جاننے والا ہے میں اسے 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 میند کر رہا تھا اس کو آہستہ آہستہ نماز کی طرف رہا تھا تو دو تین نمازیں پڑھنے شروع کر دے گا میں نے اسے کہا عشاء کی نماز بھی پڑھا کرو عشاء کی پڑھ لیا کرو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی چاہیے وہ سویا رہے انہوں نے کہا میں عشاء دین نہیں پڑھنی میں نے کہا کیوں وہ کہتا ستارہ رکھاتا کون پڑھے اتراویہ روز پڑھئیے میں کسے پڑھنی میں نہیں پڑھنی تو میں نے اسے کہا تم چار فرض پڑھ لیا کرو بس چار فرض اور ایک وطر پڑھ لیا کرو بس اتنا پانچوں ماری نماز ہوئی اسے کہا اچھا مجھے تو بیٹے کر سکنا ہوں میں اسے کرنا شروع کر دیا چار فرض ایک وطر پڑھنا شروع کر دیا اب الحمدللہ وہ کئی لکاتیں پڑھتا ہے اب وہ کئی پڑھنے لگے ہیں تو چار فرض صرف ادا کر لو پانچ نمازیں فرض ادا کر لو اور نمبر دو ایک کام اللہ کا حق ہے اور نمبر دو اللہ نے جس کام سے منع کیا اس سے منع ہوئی بس نافرمانی چھوڑ دو نافرمانی چھوڑ دو جس کام سے منع کیا ہے میں منع ہو جاؤں پھر تماشا دیکھو بندہ کیا جو اللہ تبارک وطالعہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بچوں اللہ تبارک وطالعہ نیکی کا کام کرنے سے اتنا خوش نہیں ہوتے نیکی کرنے سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا نافرمانی کو چھوڑنے سے ہوتے سارے قرآن میں بھرا پڑا قرآن جگہ جگہ لکھا ہے مَنْ يَتَّكِ اللَّهِ مَنْ يَتَّكِ اللَّهِ اللہ سے درو اللہ سے درو تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو پرہیزگار بنو مَنْ يَتَّكِ اللَّهِ چھوڑ دو تو کیا ہوگا اللہ تمہیں ہر تنگی پریشانی مشکل سے لکننے کا راستہ خود دکھائیں گے خود دکھائیں گے میں کہا نا کسی سے دعا رہی کرانے پڑے گی اللہ کہتے ہیں میں خود بتاؤں گا تمہیں کسی سے کہنے نہیں پڑے گا میرے لئے دعا کریں اللہ کہتے ہیں میں خود براہ راست بتاؤں گا تم نے کرنا کیا ہے جب مشکل پڑے گی اس کا راستہ میں بتاؤں گا اور اللہ تیرا پرابلم ہے روزی کا اور تمہیں روزی وہاں سے ملے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا وہاں سے روزی آنے شروع جائے گی